السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ریفرنس گفتگو وولیم نمبر تھری اور لیکچر نمبر تھری حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اسلامی شریعت میں خاندانی منصوبہ بندی جائز ہے یا نہیں تو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو گورنمنٹ کے قانون ہیں اسلام کے بارے میں اسلام کی باتیں موجود ہیں اسلام کے اندر کوئی ایسی ویسی بات جائز نہیں ہے اسلام کہتا ہے کہ کوئی شخص غریبی کے ڈر سے اولاد کو ضائع کرتا ہے یا قتل کرتا ہے تو بڑی گرفت میں آئے گا ترجمہ ہے اولاد کو رسک کے ڈر سے قتل نہ کرو کس طرح ان لوگوں نے اولادوں کو قتل کیا تھا اسلام ان باتوں کو نہیں مانتا اسلام غریبی سے نہیں ڈرتا بلکہ امیری سے ڈرتا ہے یہ تمہاری بے ایمانیاں ہیں جو غریبی سے ڈرتی ہیں اسلام غریبی سے نہیں ڈرتا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے تمہارے گمراہ ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو تمہیں سونے اور چاندی کے مکانات دے دیتا لیکن تم گمراہ ہو جاؤ گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے یہ شرک تو نہیں کرے گی لیکن یہ دولت کے اندر اتنی گم ہو جائے گی کہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی اونٹوں کی مہار لے کے چلنے والے اونچی اونچی مارتیں بنائیں گے تو پھر مشکل وقت آ جائے گا ایسا وقت آیا پڑا ہے تو غریبی سے نہ ڈرو بلکہ دولت سے ڈرو خطرہ کس سے ہے دولت سے گمراہ تمہیں دولت نے کرنا ہے غریبی نے نہیں کرنا یہ تقسیم بھی ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لو کہ اسلام میں گوڈ اینڈ بیڈ اچھے اور برے کی تقسیم ہے ایک اچھا امیر دوسرا برا امیر برا امیر وہ ہے جو پیسے کے ذریعے برائی کو خریدے برائی کو فروغ دے اچھا امیر وہ ہے جو پیسے کے ذریعے نیکی کو فروغ دے برا غریب بہت برا ہے برا غریب وہ ہے جو دوسروں کے مال پر قبضہ کرے اور فراڈ کرے چوری کرے ادھر کرے ادھر کرے لوگوں کے مال پر نگاہ رکھے برا غریب ایک اور بھی ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اچھا غریب وہ ہے جو یہ جانتا ہو کہ ہمارے بزرگوں نے بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبی کو پسند فرمایا ہے تو غریب جو ہے اگر وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو غریب ہی اللہ کے قریب ہے اور ایک جگہ پر غریب مایوس ہو جائے پھر وہ کافر ہو جاتا ہے پھر وہ غریب بہت مشکل سے بچتا ہے جو مایوس ہو جائے بس آپ اچھے امیر کا ذکر کرو اچھے غریب کا ذکر کرو برا دونوں حالتوں میں برا ہے اسلام کے اصول اٹل ہیں اور تے ہیں اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو